ودایت کی کیا کہیں گے کل ریواری میں لوٹ ہوئی ہے سات لاکھ روپے کی پوش مارکٹ ہے براس مارکٹ کیا کہیں گے پردیس کی قانون نوستہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں آج دیکھیں حالات ایسے ہو گئے ہیں ہمارے ریواری شہر کے اندر کیے کہ عام بات ہو گئے لوٹ کہتی اور جہاں تک آپ کی بات کی ریواری شہر کیا تو آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کبھی کسی کی جوہلری کے دکان لوٹی جاری ہے اب دیکھیں بینک تک میں جب لوٹ ہونے لگ جائے گی اسے صاف طور پر جلتا ہے کہ پرشاسن کی جو پکڑ ہے وہ پون روپ سے ختم ہو چکی ہے اور میں نے تو پچھلے دنوں میں جب کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بھی پورے شہر کے اندر سی 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 ٹی وی کیمرے لگنے چاہیے اس سے کیا ہوگا آج دہشت کا محول آج ویپاری بھائیوں کے اندر ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو کمی ہے یہ پولیس پرشاسن کی ہے اور مجھے لگتا ہے جل سے جل کاروائی کرتے ہوئے اس کے اوپر لوگوں کو نجات دلانی چاہیے کیونکہ اگر جو بھائی کا محول آج عام شہر کے اندر ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے پرشاسن کو اس پر اپنی پکڑ بنانے کی ضرورت ہے دیکھیں آج جو پولیس پرشاسن ہے پون روپ سے جو اس کی لچر ویوستہ صاف ہمیں نظر آتی ہے آپ نے بائیک کی بات کی چوری ہو جاتی ہے لوٹ ہو جاتی ہے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہو گیا ایک جویلری کی دکان کے اندر چوری ہوئی تھی تو آئے دن لوگوں حملہ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر تو کہیں نہ کہیں اس سے پہ چلتا ہے کہ یہاں تو پولیس پرشاسن کی پکڑ ہے اور سرکار کا جو دباہ ہونا چاہیے پرشاسن کے اوپر وہ بھی صاف طور پر نظر نہیں آتا ہے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آ رہی تھی جس کے اندر ایک یوک نے گھر کے اندر سے جہاں سی سی ٹی وی لگا ہوا تھا سائیکل کی چوری کر لیا تو یہ عام بات ہو گئی ہے پہلے ایک چوری ہوا کرتی تھی لوگوں کو لگا کرتا تھا کہ کوئی یہ گھٹنا ہوئی ہے پر اب تو آئے دن لوگوں کو عادت سی ہو گئی ہے چیز کی آپ نے دیکھا ہوگا کل اپنے ایک خبر چلائی ہے بھیوان مہندگڑ کی جائیں گی وقت کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پیٹ پیٹ کر کے درجان بر لوگ مارتے ہیں چار دن پرانے ویڈیو لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوتی کیا رکھتا پولیس کی لچر وابستہ ہے عام آدمی بہبیت ہے کس طریقے سے جیے سرکار کی خامیاں ہیں یا سرکار سنبھال نہیں پا رہی ہے پردیس کو یا پرساسن جو ہے ناپروہ ہے کس طریقے سے نظر پر آپ دیکھئے موب لنچنگ کے جو گھٹنائیں آج عام ہو گئی ہیں آپ ہم دیکھتے آئے دنوں لوگوں کے اوپر اس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے آپ مہندگڑ کی میں نے آپ کی وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی جس کے اندر کئی ساری ایوک مل کے ایک ایوک کو پیٹ رہے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نا تو پرشاسن کی پکڑ پورے پردیس کے اندر ختم ہو چونکہ آج ہر بر کی سرکار سے دکھی ہے چاہے آپ کسان بھائی دیکھ لیے جن کو کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے خاد لوگوں کو نیم مل پا رہی ہے جس کی بھی آؤ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے ہر ویوستہ جو ہے وہ لچر ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پردیس کے جو مکھی آئیں ان کی پکڑ جو ہے پرشاسن کے اوپر جب کمجور ہوتی ہے تو اس طرح گھٹنا عام ہو جاتی ہے دیکھیں آپ ہر چیز آپ دیکھیں پیٹرول ڈیزل کے دام جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں ہیں کسان کے پاس کام کرنے کے لیے جو خاد اپلپ نہیں ہیں لوگوں کو باز رہے کے ریٹ ٹھیک نہیں مل رہے ہیں مطلب اتنی زیادہ چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں کہ آج لوگوں کو اس طرح کی گھٹنا جو ہیں وہ عام ہوتی جا رہی ہیں تو کیا ایک طریقے کا جنگل راج مان لے کہ ہم آدمی گھروں سے باہر نہیں نکل سکتا آپ دیکھئے پردیش کھان سرکشت ہاتھوں کے اندر جب اس طرح کی گھٹنا روج ہونے لگ جائیں گی پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی تھی جہاں پر ایک یوک نے آپ کے ساتھ بھی جھگڑا کیا تھا جب پترکار ہی سرکشت نہیں ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عام آدمی کی کیا حالت ہوں آپ دیکھیں ہم تو آئے دن آپ دیکھئے میرے کو لگتا ہے کانگریس پارٹی اکیلی ایسی پارٹی ہے جو آئے دن پیٹرول ڈیزل کے دام پر پردشن کرتی ہو چاہے گھرولو گیس بڑھ رہی ہے اس پر کر رہی ہے کسانوں کے مدے کے پر ہم کر رہے ہیں پر ایک سوئی ہوئی سرکار جو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی جہاں پر ان کا ایک عام بات ہوگی ہے پردیش کے مکہ بدلنے کی ہریانہ میں بھی اس طرح کی چرچائیں چل رہی ہیں کہ یہ مکہ اپنا بدل دیں گے تو دکت یہ ہے کہ دھول جو ہے وہ تو ان کے چہرے پہ ہیں یہ آئینہ صاف کرنے لگ رہے ہیں تو عام بات یہ ہو گئی ہے لوگوں کی جو دکھل اکلیف ہے وہ سرکار کا جب مکہ آیا یہاں کے منتری ہیں وہ سمجھ نہیں پار رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ستہ کا نشاہ ان کے اوپر سوار ہو چکا ہے اگر آپ کو دیان ہوگا دیکھیں پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو روڈ کی قوالیٹی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی کمپنی باگ کے اندر ہو رہی تھی وہاں کیپٹن صاحب خود وہاں پر پہنچے اور اس کی ٹھیک وہاں پر کرائے گیا پچھلے دنوں میں دمپنگ سٹیشن پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی تو کانگریس پارٹی کے ہم جو پدہ دکاری ہیں چاہے ہماری پریانکہ جیوں راہل جیوں ہمارا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کے مدے قوم اٹھائیں پر جہاں ایک سرکار بلکل ہی سوئی ہوئی ہے جس کو مطلب ہی نہیں ہے لوگوں سے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگلی بار ان کو ستہ کے اندر آنا نہیں ہے اور ستہ سکھ اور ملائی کھانے کی عادت ان کو ہو گئی ہے کہ ان کی چمڑی بہت موٹی ہو چکی ہے موسیقی موسیقی موسیقی